اسلام علیکم امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایک پوسٹ میری نظر سے گزری میں نے اس کے بابت تھوڑی سی انکوائری کی اپنے طور پر گوگل کی ہیلپ سے اور پھر میں آپ کے سامنے اپنے ویوز کو رکھ رہا ہوں یہ ذکر ہے ایک انڈین سیلیبریٹی پنیت راج کمار انتیس اکتوبر سن دوہزار اکیس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی کارڈی ایرسٹ کی وجہ سے اور اس نے بہت کام کیا فلموں میں اور فیلانتھراپسٹ بھی تھا اور اس کی موت کے بعد کئی سالولاد نے جنم لیا جو اس کے ساتھ کے لوگ تھے ان میں یہ مگریوں شروع ہوئیں ریسرچز ہوئیں اچھا کچھ ریسرچز کا ڈینائل بھی آیا میں نے وہ بھی دیکھا لیکن جو پوائنٹس میں نے ایکسٹریکٹ کیے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں وہ یہ کہ زیادہ تر سیلیبریٹیز جو ہیں ینگ ایجز میں ان کی موت ہو رہی ہے اور بھی لوگ ہیں جو ینگ ایجز میں جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایکسٹر ایفرٹ ہیں فیزیکلی فیٹ رکھنے کے لیے خود کو حد سے زیادہ ورکاؤٹ اور ساتھ میں سپلیمنٹس جو ڈرگز وغیرک کی شکل میں ہوتے ہیں تو یہ ہے اصل خطرہ اب اس سے بچہ کیسے جائے انسان جو ہے وہ تو چاہتا ہے کہ وہ اچھا نظر آئے اور لوگ اس کی تعریف کریں اور وہ ہمیشہ سکس پیکس بھی ہو جائیں گے سب کچھ ہو جائے گا لیکن ایٹ دا کوسٹ آف وٹ کہ آپ کی اپنی زندگی ہے وہ تمام ہو جائے گی اچھا جو سیلیبریٹیز ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان جیسے نظر آئیں دیکھیں جو جسم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ ہی رہے گا دو تین باتیں امپورٹنٹ ہیں وہ یہ کہ کھانے میں سب کچھ کھائیں کوئی اسپیسیفک ڈائٹ پلان نہیں ہے کوئی ایکسٹرا فروٹس کئی سے مگوا کے نہیں کھانے آپ نے یہ ساری چیزیں چھوڑیں جو ریگولر ڈائٹ آپ کے انسیسٹرز لیتے رہے وہی آپ لیں اور صرف اور صرف کرنا یہ ہے کہ ایتدال میں کھانا ہے اسلام میانہ روی کا سبق دیتا ہے ہمیں ہم سب جانتا ہے جب انسان کہتے ہیں ایٹی پرسنٹ ہمارا اسٹمک فیل ہو جاتا ہے تو ہمارا برین یہ سگنل دیتا ہے کہ بس تسلی ہو چکی ہے کافی ہے اتنا اور وہاں لوگ رپتے نہیں ہیں بلکہ وہ ایکسٹرا اور کھا لیتے ہیں ایتدال میں رہ کے کھانا ہے سب سے پہلی چیز ہر چیز کھانا ہے اسی چیز کی ممانیت میں دوسری بات بیس منٹ کی ایکسرسائز ضروری ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو فورٹی سے اوپر ہو چکے ہیں بیس منٹ کی ایکسرسائز ہلکی بھلکی واگ کے ساتھ آپ جو کھانا ہے کھائیں اور کم سے کم سات گھنٹے کی پرسکون نیند چاہیے ان تین چیزوں کے اوپر عمل کریں زندگی بہت اچھے سے گزرے کی ظاہر ہے کہ یہ ہمارا جسم ہے ہماری رہائش بیشتی کے لیے ہمارا جسم ہی ہے اسی میں ہمیں رہنا ہے اور اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے تو تین چیزیں ایمپورٹنٹ ہو گئیں ہر چیز کھائیں ایتدال میں رہ کے کھائیں دوسرے یہ بیس منٹ کی واگ اور ہلکی پھل کی ایکسرسائز ساتھ گھنٹے کی نیند اس کے بعد انسان کی زندگی بہت اچھے سے گزر جاتی یاد رکھیں جو لوگ کہتے ہیں age is just a number تو اس بات کو ایٹینائی کیا جاتا ہے فورٹی کے بعد آپ اپنا طرز زندگی بدلنا پڑتا ہے ففٹیز کے بعد آپ کے جسم میں فیزیولوجیکل چینجز نمودار ہونا شروع ہوتی ہیں تو اپنی باڈی کو سنیں اپنی باڈی پر نظر رکھیں وہ کیا کہہ رہی ہے اس بات پر آپ کو اٹینشن دینے ہی ہمیشہ توجہ دینے ہی آتی ہے آفٹر سکسٹی آپ کا باڈی جو ہے وہ ریلیکس چاہتی ہے جب ہی ریٹائرمنٹ کی age سکسٹی ہے آفٹر سیونٹی آپ کی باڈی ایپ شیٹ ڈاؤن ہونا شروع کرنا اور کہتے ہیں آفٹر ایٹی ہر یئر جو ہے نا وہ ایک بونس ہے تو اس ترتیب کے ساتھ چلیں زندگی میں بہت زیادہ ایکسٹرا ورک آؤٹ جو لوگ کر رہے ہیں ان لوگوں سے مخاطب ہوں خدا رہا اپنے اوپر رحم کریں سپلیمنٹس بالکل نہ لیں وہی غزائیں کھائیں جو آپ کے علاقے میں موجود ہیں جس جیوگریفیکل لوکیشن میں آپ پیدا ہوئے ہیں وہی جیوگریفیکل لوکیشن ہے جہاں کہ قضائیں آپ کو سوٹ کریں گی نہ کہ یہ کہ کوئی امپورٹڈ قضا آپ وہاں سے کھا لیں میں نے آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھ دی ہیں ایک بار سوچئے گا ضرور بہت شکریہ ڈینکیو